ذہن کو تیز کرنے کا بہت لا جواب اور آسان عمل پیش کرنے والا ہوں اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا ذہنی صلاحیتوں کا اللہ تعالیٰ اجاگر کر دیں گے اور سوچنے کی صلاحیتوں میں سمجھنے کی صلاحیتوں میں جو بھی رکابٹے ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں دینی وظائف میں ہوں مرزا اسامہ بیگ آج کی اس ویڈیو میں ذہن کو تیز کرنے کا بہت لا جواب اور آسان عمل پیش کرنے والا ہوں ویڈیو آخیر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طریقہ معلوم ہو جائے اور جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے بہت سے مرتبہ کچھ پڑتے ہیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے بھول جاتے ہیں یا دماغ جس طرح سے چلنا ہے ذہن جس طرح سے چلنا ہے اس طرح سے نہیں چلتا ہے سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے یاد کرنے کی حافظے کی صلاحیت بہت کمزور ہو گئی ہے تو یہ عمل والدین بھی اپنے بچوں کے لئے کر سکتے ہیں یا کوئی شخص اپنی ذات کے لئے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ذہن میں صلاحیتیں ذہنی صلاحیتوں کا اجاگر کر دیں گے ذہن کو کھول دیں گے اور سوچنے کی صلاحیتوں میں سمجھنے کی صلاحیتوں میں یاد کرنے کی صلاحیتوں میں جو بھی رکاوٹے ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ چاہے آپ بچوں کے لئے اس عمل کو کریں یا خود اپنے لئے اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کے برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہت لا جواب عمل ہے میں نے اپنے استاذ محترم جب میں حفظ میں تھا میرے استاذ نے کئی بچوں کو بتایا تھا تو میں بھی اس عمل کو کیا کرتا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی اس کے برکات دیکھا ہوا ہوں اور میں نے بہت سے ایسے کم ذہن جو ہوتے ہیں جو بہت ہی ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے عجیب کرشمات اور معجزات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں بس چھوٹا سا عمل ہے بہت مختصر عمل ہے ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھیں یا قوی یو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور شہادت کی دونے انگلیوں پر دم کریں تین مرتبہ پھر آنکھوں پر اس طرح سے پھیریں تین مرتبہ اس عمل کو کریں مطلب تین مرتبہ دم کریں اور تین مرتبہ پھیریں والدین اگر کر رہے ہیں تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو کریں اپنے انگلیوں پر دم کریں اور آنکھوں پر پھیر دیں سر پر پھیر دیں یا خود اپنے لئے کرنا چاہتے ہیں تب بھی اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ تو منشاءاللہ ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے ذہن کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خوب اضافہ فرمائیں گے اس عمل کی اجازت کے لئے کمنٹ میں یا اللہ لکھیں انشاءاللہ اجازت ہوگی اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آتے ہیں ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ سب جگہ شیئر کریں تاکہ ہمارے وظائف کے ذریعے سے ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے مشکلات کے حل ہونے کا آپ اور ہم مل کر ذریعہ بن سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ لارکات